اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین و ناظرین آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے بنات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر دور میں بالعموم اور ان دنوں بالحصوص ایک بار پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنات طاہرات کے حوالے سے ایک فرقہ کی طرف سے بات چلنے کے لیے ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنات سلاسہ کی یعنی حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ تین سابزادیوں تین بنات طاہرات کی نفی کرتے ہیں ان کی طرف سے یہ بیعث چلنے کے لیے ہے اسلاف نے اس موضوع پر بہت کچھ لکھا ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ خوبصورت علمی انداز میں نئی نسل کو ان کا تعرف کروایا جائے اور مخالف فرقہ کی طرف سے جو بنات سلاسہ کے وجود کا انکار کیا جاتا ہے اس کا جواب دیا جائے میں کسی لمبی تمہید یا اپنے پاس سے کچھ تحقیقات پیش کرنے کی بجائے والد گرامی مفسر قرآن ریاض الملت نائب حضور محدث عظم پاکستان قبلہ و قعبہ سیدی و مرشدی شیخ طریقت حضرت العلام قبلہ پیر مفتی ابو النصر محمد ریاض الدین قادری چشتی نقش بندی سہر وردی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مختلف اس موضوع پر جو تحریرات ہیں آپ کے رسائل میں وہ ویڈیو کی شکل میں پیش کرنا چاہتا ہوں آج پہلی قسط کے طور پر آپ کے رسالہ اہلِ تشیعوں کی خیر خائی اس میں جو آپ نے بناتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مختصر تحریر جو اس میں شامل فرمائی اس رسالہ میں اس موضوع پر جو مختصر لکھا وہ شزرہ میں پڑھ کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں عنوان آپ نے اس شزرہ کا دیا ہے اور جو رسالہ اہلِ تشیعوں کی خیر خائی پہلا ایڈیشن صفحہ چونتیس پر سید القائنات علیہ السلام و تسلیمات کی بناتے متحرات کے بارے میں شیعہ کی غلط بیانی فرماتے ہیں معلوم ہونا چاہیے کہ حضور پرنور سیدِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چار صاحبزادیاں تھیں یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو کسی دیانتدار صاحبِ علم سے پوشیدہ ہو یعنی کوئی ایسا دیانتدار صاحبِ علم نہیں ہے جس سے یہ بات پوشیدہ شیعہ حضرات کی علمِ حدیث کی معروف ترین کتاب اصولِ کافی جس کے بارے اسی کے ترجمہِ شافی کے صفحہ ساتھ پر درج ہے کہ اس عمر پر تمام علماءِ عالم کا اتفاق ہے کہ اس میں ایک حدیث بھی موضوع مجھول نہیں اس کتاب کے اس سلسلہ میں الفاظ یہ ہیں آگے پھر حضرت نے یہاں عربی عبارت لکھی جس کا ترجمہ حوالہ دیا ہے اصولِ کافی عوابِ تاریخ بیان و مولد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ حضرت اس کا ترجمہ کرتے ہیں عربی عبارت کا اور حضرتِ خدیجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب شادی کی تو آپ کی عمر بیس سال چند ماہ تھی اور بیست سے قبل بطنِ جنابِ خدیجہ سے قاسم ورقیہ وزینب و امِ گلسوم پیدا ہوئے اور بادِ بیست بطنِ خدیجہ سے طیب وطاہر اور فاطمہ پیدا ہوئیں الشافی صفحہ پانچ سو چوالیس تو اوپر جو عبارت تھی حصول کافی کی وہ عربی کی تھی اور اس میں بھی اس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ جب حضرتِ خدیجہ سے آپ کی شادی ہوئی وہ ہوا بدون و اشرین السنہ تو آپ کی عمر بیس اور کچھ سال اوپر تھی بدون کا جو لفظ ہے یہ ایک سے نو تک بولا جاتا ہے تو اس میں یہاں یہ لفظ استعمال ہوا ہے تو ان سے قاسم اور رکیہ اور زینب اور امہ کلسوم اور بیست کے بعد طیب طائر اور جناب فاطمہ علیہ السلام پیدا ہوئے یہ تو اصول کافی کی عربی عبارت کا مفہوم تھا اور نیچے جو ہے الشافی کی عبارت میں نے پڑھی یہ اردو میں آگے حضرت فرماتے ہیں ان دونوں عبارتوں سے یہ بات بخوبی واضح ہو گئی کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بناتے متحرات یعنی سابزادیاں چار تھیں لہٰذا جو شیعہ صرف حضرت فاطمہ کو سابزادی مانتے اور باقی تینوں کا انکار کرتے ہیں وہ ظلم عظیم کے مرتقب ہو رہے ہیں سری جھوٹ بول رہے ہیں تاریخ اسلام کے سنیری باب کو مٹا رہے ہیں یہاں حضرت نے یہ دو عبارتیں نقل کرنے کے بعد اور یہ مختصر تفسرہ کرنے کے بعد اور تفسرہ میں بھی بہت یعنی کہ جملے جو ہیں وہ بہت عظیم ارشاد فرمائے مزید ان کی تشریح کی جائے اس مطن کی تو بہت سلسلہ پھیل سکتا ہے آگے فرمایا عجیب ترین لطیفہ ملازہ ہو کارین اکرام آپ نے سنا ہوگا کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے اس مقولے کی عملی تصدیق ملازہ ہو جو یہ ہے کہ اصول کافی کے مترجم جناب عدیب آزم السید زفر حسن صاحب بانی و منتظم جامعہ امامیہ کراچی کو جب اصول کافی کی مندرجہ بالہ حدیث راس نہ آئی کیونکہ اس میں تو آپ کی باقی بناتے سلاسہ تین سابزادیوں کا ذکر ہے تو پہلے تو ترجمہ کے درمیان یوں لکھا یہ روایت بھی ضعیف ہے حالانکہ اس کتاب کا جو تعرف اوپر آیا ہے کہ علماء عالم کا اتفاق ہے کہ اس میں ایک عدیس بھی موضوع مجھول نہیں تو یہاں اب وہ انہوں نے پینترہ بدلا اور ترجمہ میں یوں لکھا کہ یہ روایت بھی ضعیف ہے پھر شاید یاد آ گیا کہ ترجمہ کے آغاز میں جو کچھ لکھایا ہوں یہ اندراج اس کے مخالف ہے کیونکہ وہاں تو یہ ہے کہ یہ لکھا نا کہ اتفاق ہے کہ اس میں کوئی ایک عدیس بھی موضوع مجھول نہیں اچھا یہاں میں ایک وضاعت کر دوں کہ القافی عربی کتاب ہے اور جو اردو ترجمہ ہے جو ان صاحب مذکور نے کیا جن کا بھی نام میں نے لیا اس کا نام الشافی ہے تو یہ فرق رہنا چاہیے یعنی متن عربی القافی اور ترجمہ اس کا الشافی تو دیانت کے سارے تقاضے بالائے تاک رکھ کر لکھا کہ یہ تینوں لڑکیاں حضرت کی پروردہ تھی حالہ خائر خدیجہ کے بطن سے تھی لیکن حضرت ریاض الملت قدس سے صورو فرماتے ہیں لیکن جھوٹ آخر جھوٹ ہے غالباً ضمیر نے ملامت کی ہوگی کہ یہ کیا تو فانے بدتمیزی برپا کر رہے ہو تو فوراں تقیعہ یاد آ گیا اور تقیعہ جو ہے وہ شیعہ مذہب میں اس کی خاص اہمیت ہے اور اس چیز کی پرواہ کیے بغیر کہ یہ ایزائے رسول کریم کا بدترین اتقاب ہے وہیں الفاظ ترقی کی کہ یہ روایت بطور تقیعہ لکھی گئی یعنی یہ روایت اصول کافی کے جو مصنف ہیں انہوں نے بغیر برائے تقیعہ لکھی حقیقت میں یہ روایت نہیں آئے لیکن تقیعہ کرتے لکھی گئے اس کے بعد حضرت ریاض الملت فرماتے ہیں برادران اسلام آپ خود سوچیں کہ جس مذہب کے ترجمانوں کا یہ حال ہے اس کا انجام کیا ہوگا تو بہرحال اس مسئلہ کی زیادہ توضیح مطلوب ہو تفقیر کی کتاب گلدستہ عقیدت کا مطالعہ کیجئے انشاءاللہ تعالیٰ ایمان تازہ ہوگا صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی سیدنا محمد وآلہی وآصحابہی وآزواجہی اجمعین برحمت کا یا ارحم الرحمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین تو یہ حضرت نے جو اپنے رسالہ اہل تشجیوں کی خیرخائی کے آخر میں بناتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے لکھا اس میں جو آپ نے حوالہ دیا وہ اصول کافی کا جو شیعہ کے نزدیک حدیث کی متبرت ترین کتاب ہے جس میں بقول ان کے اتفاق علماء علام کا کہ اس میں ایک حدیث بھی موضوع مجہور نہیں باقی جو حضرت نے فرمایا کہ مزید توضیح جو ہے گلدستہ عقیدت کا مطالعہ کیجئے تو انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم گلدستہ عقیدت جو حضرت کا رسالہ ہے جس میں کئی مسائل پر آپ نے مختصران روشنی ڈالی ہے اس میں بنات پر بھی آپ کا ایک مقالہ ہے وہ انشاءاللہ ہم سامین و ناظرین کی خدمت میں پیش کریں گے تو اس عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چار سابزادیاں تھی اور اور اس بات کو خود مخالف فرقہ یعنی شیعہ حضرات بھی مانتے ہیں لہذا اب ان دنوں جو بحث چلنے کے لیے ہے نسل نو کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تاریخ کی سیرت کی اور اسلاف کی کتابوں میں چار سابزادیوں کا ہی ذکر ملتا ہے صرف ایک سابزادی جناب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نہیں تھی بلکہ آپ کی تین سابزادیاں اور اور کل چار بنات متحرات تھی اور قرآن مجید میں بھی چاروں کا ذکر ہے یعنی بنات کا لفظ استعمال ہوا ہے جو بند ان کی جمع ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين اسلام